کتنی بڑی ہوں گے اسی طرح جو ہے جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملیں گا یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گا اس کو کیا ملیں گا تو لیسٹ کیا ملیں گا وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میکس یہ ہے کہ زمین آسمان کے برابر چوڑا لیسٹ سب سے کم کیا ملیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب مسلم کی روایت ہے ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گا سب سے آخری توحید پرست ہوں گا وہ یاد رکھی ہے یہ تو مشرق اور کافروں کے لیے جنت حرام ہے آخری توحید پرست جو نکل کر جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گا جنت میں جانے کے بعد تو جنت کی درواز میں سے جھاکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے تو دنیا کے اعتبار چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوگے جنت کے اندر چونکہ وہ آخری ہے اور اس کو پتہ بھی ہوں گا میں لاست ہو وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ آپ جنت میں کوئی جگہ باقی ہے یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لی اللہ کہیں گا چھا کیا چاہیے چل تو بول اب تجھے لگتا جنت میں جگہ نہیں ہے اب تو بول کیا چاہیے تجھے وہ کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر چونکہ ہماری سو جس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ایک ز مجھے ایک زمین جتنا عارض ہے ہمارا ایک زمین کے برابر مجھے آپ جنت دیتے اللہ کہیں گا ٹھیک ہے تجھے ایک زمین نہیں اس زمین سے دس گناہ بڑی جنت تجھے دیتا ہوں تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلوٹ ملیں گا وہ اس دنیا سے دس ٹائمز زیادہ بڑھا ہوں گا لاست سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلوٹ جنت کا ملیں گا وہ اس دنیا کے مخاولے میں دس گناہ بڑا ہوں گا تو باقی لوگوں کیا ہر ہو رہا ہوں گا آگے انشاءاللہ تفصیدات آئیں گے اور کیسے رہ رہے ہوں گے وہ کیا اشرت ہوں گے وہ سنچ کے بھی وہ ہوتا کبھی ایک بار کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا گھر بن جا تو وہی لوگ بلتے ہیں اسی وقت ہے اس کو سمالنا مشکل جا رہا ہے جنت کا ملیں گے سب سے چھوٹی جنت دنیا سے دس گناہ بڑی ہے تین ٹائمز بڑی اندازہ بڑی ہے جب اتنی بڑے جنت دی جاری ہے میں سمجھت جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو آپ اس شخص کے لئے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے میں سمجھتو اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو دین پر گزارے جو دی گئی بس پھر لے لیوا کر جو اس کے لئے رکھا گیا ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائیں گا اس کو دنیا سے دس دنیا بڑی جنت مل جائیں گی صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما رکھا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی جنت بہت بڑی ہے وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں گا سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے آپ کو دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں آخری پلوٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتا ہے تو وہ ایسی سوچ کے جائیں گا اس لئے بچارہ پریشان ہوں گا لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو اکیپائے کر لیں گی وہ کون ہوں گی وہ اللہ وعالم ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو اکیپائے کریں گے اتنی بڑی ہی اللہ رب العزت کی جنت کی آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی باقی رہے گی